اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ سب کی امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہیرو آفیت کے ساتھ ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بالکل فائن ہیں شائن ہیں اور فٹ فائٹ ہیں جی تو یہ دیکھ لیں جی کمرے کی حالت فی الحال تو یوں ہیں اور یہ ہے جی محمد ابو زر تو اب ہم پہلے کیا کریں گے جنو ہم پہلے اپنے روم کی شفائی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم کچن میں جائیں گے پھر کچھ پیٹ پوجا ہوگی حج جی پھر باقی دوسرے کام بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے اور آپ سب سنائیں جی کیا حال ہیں آپ سب کی کیسی گزر رہی ہے آپ سب کی لائف اور روٹین کیسی جا رہی ہے امید ہے سب اچھے ہوں گے مزے مزے سے کھانے کھا رہے ہوں گے سردیوں میں جیسے کہ ساگ مولی والے پراتھے اور گوبی والے پراتھے علو والے پراتھے سردیاں ہیں نا تو یہی چیزیں کھانے کو دل چاہتا ہے اور جی یہ بس اب میں بیٹ شیٹ سٹ کر کے کمرے کی چیزیں اپنی ترتیب میں رکھ کے تو اس کے بعد ہم کروائیں گے جی یہ بزر کو چینج کیونکہ ابھی تو یہ سو کر اٹھا تھا تو اس کو نہیں کروایا تھا چینج میں نے بھی ابھی شاور لیا تھا اور شاور لینے کے بعد سوچا تھا کہ پھر اس کو چینج کرواؤں گی کیونکہ اس کو شاور نہیں دلوانا تھا اس کو بس کپڑے چینج کروانے ہیں ہم نے سردی ہے نا تو بچوں کو روز روز نہیں نہلاتے تو ہفتے میں ایک دفعہ ویسے نہلا لیتے ہوتے ہیں تو میں نے شاور جلدی لے لیا تھا کہ یہ سو رہا ہے تو میں جلدی سے شاور لے لیتی ہوں اور سوچا تھا کہ ابھی سو رہا تو تھوڑے دھوپ میں بھی بیٹھ جاؤں گی لیکن ہماری قسمت میں اب دھوپ میں بیٹھنا نہیں لکھا شاید روز سوچتی ہوں آج دھوپ میں بیٹھوں گی آج دھوپ میں بیٹھوں گی سکون کروں گی دھوپ میں بیٹھ کر لیکن ٹائم پتہ نہیں اتنی جلدی گزر جاتا ہے دن اور اشام ہو جاتی ہے دھوپ بھاگ جاتی ہے جلدی جلدی ایسی ہوتا ہے نا جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ ہمارے آگے آگے ہوتی ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور جب ہمیں نہیں چاہیے ہوتی تو تب وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہوتی ہے اور ہم آگے آگے ہوتے ہیں بس جی یہی ہے اس دنیا کا دستور تو بس جی کمرہ سیٹ ویٹ ہو گیا ہے اب میں بزرگ کے کپڑے نکال رہی تھی کہ اس کو چینج کروالوں پھر میں کچن میں جاؤں اور کچھ کھانے کا انتظام کروں اور یہاں پہ جناب نے اپنی ٹین ٹین شروع کر لی تھی کہ بس کیوں مجھے پکڑ لیا ہے اور کیوں مجھے ڈائپر کر رہی ہو اور کیوں مجھے چینج کروال رہی ہو پتہ نہیں بچوں کو کیوں ہوتا ہے رونے لگ جاتے ہیں کپڑے چینج کروالتے ہوئے پہلے چھوٹا تھا نا تو پہلے نہیں ایسے تنگ کرتا تھا لیکن اب اس کو سمجھ آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ تو اس لئے رونے لگ جاتا ہے کہ اچھا جی اب مجھے پانی میں میرا فیس واش ہوگا مجھے تھنڈ لگے گی یعنی یہ وہ حالانکہ گرم پانی کے ساتھ ہی میں اس کو واش بھی کرواتی ہوں فیس بھی اس کا واش کرتی ہوں لیکن پھر بھی وہ ایریٹیٹ ہوتا شاید تو مسلسل روئے جا رہا تھا روئے جا رہا تھا میں اس کے کپڑے چینج کر رہی تھی نا تو خیر بچوں کے اس طرح کے ڈرامے تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں نا اس کو چینج کروا کے میں نے اسے واکر میں چھوڑ دیا تھا واکر میں اس لئے چھوڑ دیتی ہوں کہ تھوڑا نا مطلب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے کابو میں آ جاتا ہے ورنہ یہ کبھی ادھر بھاگ ادھر بھاگ ماشاءاللہ واکر کے بغیر بھی چل لیتا ہے لیکن میں حدیس کو تھوڑا سا نا واکر میں بٹھا دیتی ہوں اور یہاں پہ میں عبدالرحیم کا ڈرون چارج لگانے آئی تھی اور یہ جناب میرے سے پہلے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو میں نے اس کے لئے تھوڑی سی رکاوٹ پیدا کر دی تھی ٹیبل تھوڑا سا آگے کر دیا تھا کہ یہ آگے آگے آتا ہے نا پھر چیزوں کو چھیڑتا ہے تو ان کی کام کی چیزیں پڑی ہوئی تھی یہاں پہ تو میں نے اس لئے اس کو دروازے میں روکے رکھا ہوا تھا اور یہ وہاں پہ کھڑا ہوکے روئے جا رہا تھا کہ مجھے اندر آنے دیا جائے لیکن میں اس کو کہہ رہی تھی بس میں بھی واپس ہی آ رہی ہوں آپ وہیں پہ رکھو تو بس ان کا ڈرون چارج لگانا تھا وہ آفیس ہوتے ہیں نا پھر اکثر مجھے میسج کر دیتے ہیں کال کر دیتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو میری بیٹری یہ والی چارج کر دو یہ وہ اسسسٹنٹ ہوں نا میں ان کی ان کی اسسسٹنٹ ہوں میں لائف کی بھی کام کی بھی تو چھوٹے پوٹے کام ان کے میں کر دیتی ہوں موسیقی جی جانب موسیقی 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 اور یہاں پہ میرا ڈرون جو ہے چارج پہ لگ گیا تھا اور میں اس کو باہر لیکی ہی تھی تو اس نے تو بس زد کرنا شروع کر دی کہ مجھے باہر کیوں لے کیا ہی اندر جانا مجھے تو پھر ہم آ گئے تھے جی کچن میں اور کچن میں بھی جناب ہمارے ساتھ ہی تھے روٹیاں بنانے میں ہماری ہیلپ کروا رہے تھے اور میں نے اس کو بٹھایا ہوا تھا اپنے پاس ہی کیونکہ یہ ابو کے پاس بھی نہیں جا رہا تھا تو بس چپکو سا بنا ہوا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے جناب مرضی آپ کی بیٹھ جائیں آپ کی آپ تو روٹیاں بنا رہے تھے اس کو تھوڑا سا آٹا میں نے د دیا تھا تو اس کو پکڑ کے کھیل رہا تھا اس کے ساتھ اور میں یہاں پہ جلدی جلدی سے اپنے لیے ایک عدد پراتھا بنا رہی تھی جی کیونکہ سردیاں ہیں تو سردیوں میں پراتھا کھانا اچھا لگتا ہے گرمیوں میں تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا گرمیوں میں جب سے مطلب میری شادیوی ہے نا تب سے اچھا نہیں لگتا ورنہ شادی سے پہلے میں کھا لیتی تھی یا تو مجھے بنانا پڑتا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اب گرم ہی زیادہ لگتی ہے ملتان میں یہاں پھر پتہ نہیں کیا لیکن شادی سے پہلے تو گرمیوں میں پراتھا کھا لیتی تھی تو یہاں شادی کے بعد سے میرا دل نہیں کرتا گرمیوں میں پراتھا کھانے کو کھا لیتی ہوں لیکن اس طرح سے نہیں کھاتی تو اس لئے میں گرمیوں میں زیادہ تر انڈا ورڈ ہی کھاتی ہوں ناشتے میں تو لیکن اب تو موسم اچھا ہے شکر ہے کوئی شکل نظر آئی ہے میری بھی کھا پی گئے اور نہ میں تو ایسے بس کیا اب تو ہوں آپ کو تو جی یہاں پہ میرا پراتھا ریڈی ہو گیا اور اب ازر کے لیے بھی میں نے اب دو ٹکیاں جو ہیں بنا لینی تھی فرائی کر لینی تھی جو کہ میں نے بنا کے ازنی رکھی تھی تو شکر ہے تھوڑی بہت مطلب کھانا شروع ہو گیا ہے ٹیسٹ اس کا جو ہے نا اللہ کا کرم ہے کہ واپس آ رہے ہیں وہ سیرپ پی پیک ہے نا کھانسی کی وجہ سے تو شاید اس لیے بھی نہیں کھا رہا تھا لیکن اب شکر اللہ کا کہ ناشتہ کر کے اب بزر کو تھوڑا بہت کھلا کے اور پھر اس کو واکر میں ہی چھوڑ دوں گی پھر یہ کھیلتا رہتا ہے کھیل کے پھر یہ تھک جاتا ہے تو پھر اس کو میں نا تھوڑے در کے لیے سولا دیتی ہوں تین چار بجے نا تو جب یہ سو جاتا ہے تو مجھے کوئی کام کرنا ہو تو میں کر لیتی ہوں اور نہ پھر اس کی ساتھ میں بھی لیٹ جاتی ہوں تو جی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری گیس تو آتی نہیں ہے تو مجھے ایک مطلب جب آئیڈیا میرے مائنڈ میں آیا تھا تو بس دو جار دن ہو گیا میں اسی کو جو نا فالو کر رہی ہوں اور زندگی جیسے سکون میں آگئی یہ چائے میں اپنے لیے بنا کے نا دو کپ رکھ لیتی ہوں ایک کپ پی لیتی ہوں اور ایک کپ جو نا میں باٹل میں ڈال کے تو رکھ لیتی ہوں وہ گرم رہتی ہے تو سکون آگیا وہ میرے زندگی میں جب بھی میرا چائے پینے کو دل جاتا تھا تو سلنڈر پہ بنانی پڑتی تھی اور محسوس تو جاتی تھی اس لیے اب میں بنا کے تو باٹل میں ڈال لیتی ہوں اور وہ پھر گرم رہتی ہے اور پھر جب دل کرتا ہے تب پی لیتی ہوں تو بیوے میں نے چائے بنائی تھی تو وہ تھوڑی سی زیادہ بنا لی تھی کہ ابھی تھوڑی پی لوں گی اور باقی جو ہے نا وہ میں بعد میں سکون سے پیوں گی تو سالنڈ بھی میں نے دوے پہ گرم کر لیا تھا سوچا کہ اب کیا میں فرائی پین نکالوں اور اس پہ کروں گی تو اسی پہ کر کے تو کام ہتم کرتے ہیں تو جی یہاں پہ میرے کپڑے کتنے دن ہو گیا میرا انتظار کر رہے تھے آؤ ہمیں سمیٹ لو آؤ ہمیں سمیٹ لو لیکن میں کیا کرتی ہوں جو ٹائم ملتا تو میں ان کو سمیٹتی نا تو بس اب یہ بزرس ہو گیا تھا تو میں نے سوچا ہے ان بچاروں کی بھی سن لو اور ان کو سمیٹ کے ان کو ان کی جگہ پہ رکھا جائے اور اپنا کام جو ہے نا ختم کیا جائے ورنہ لٹکتا لٹکی جاتا ہے بس میرا کام تو نا ختم کیا جائے تو جی اب یہاں پہ ہو جکی ہے شام اور آج جانتا جی ہم نے ابوزر کو لے کے ڈاکٹر کے پاس اس کو چیک اپ کروانے تو چیک اپ کروا کے ہم آئے تھے تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے اب وہ اور کھانسی بھی اس کی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بس اب پھر رات ہو گئی تھی کچھ برطن تھے تو واش کرنے والے وہی واش کر رہی تھی عبد الرحیم نے جانا تھا ایونٹ پہ تو جانے سے پہلے انہوں نے بولا کہ مجھے چائے بنا دو تو بس ان کے لئے میں نے چائے رکھی ہوئی تھی تو چائے بنا رہی تھی ساتھ ساتھ میں میں نے سوچا کہ برطن واش کرنوں گے دو پہر میں جب میں نے ناشتہ کیا تھا تو تب واش نہیں کر سکی تھی اب بزر رو رہا تھا تو عبد الرحیم کو بھی میں نے پکڑایا ہوا تھا تو میں نے کہا میں جلدی سے یہ برطن بھی واش کر لیتی ہوں انہا پھر مجھے مشکل ہو چاہی گی بعد میں تو بس برطن واش کر کے چائے بنا کے تو ان کو چائے دی تھی کھانا میں نے نہیں کھایا تھا کیونکہ میں نے آج کچھ بنایا بھی نہیں تھا نہ بنانے کو دل کر رہا تھا اور نہ ہی فی الحال کچھ کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے نا اپنا مینڈ سیٹ کیا ہوا تھا کہ نہیں آج میں نے کچھ بھی نہیں پکانا آج میں نے بزار سے بریانی مگوا کے کھانی ہے کہ وہ تو میں نے فی الحال نہیں مگوای تھی تو پھر میں نے عبد الرحیم کو بولا تھا کہ جب آپ واپس آئیں گے نا رات کو تو میرے لیے بریانی لے آنا میرا بہت دل چاہ رہا تھا بزار کی بریانی کھانے کو تو کہہ رہے تھے ٹھیک ہے تو اس سے میں ٹینشن فری تھی کہ مجھے آج کچھ بھی نہیں پکانا اور کچھ بھی نہیں کھانا یہاں پہ چاہی ڈال رہی تھی چاہی ڈالتے چاہی گر گئی تو پھرتے تھے ہم غصہ آتا ہے جب چاہی ڈالتے ہوئے چاہی گر جائے تو بس یہاں پہ اب مجھے آٹا بھی گوننا تھا میں نے سوچ چکے موقع کا فائدہ اٹھا لوں ابو زر تو سکون سے بیٹھا اور اپنے بابا جانی کے پاس تو میں جلدی سے آٹا بھی گون لیتی ہوں اور اپنے کام حتم کر لیتی ہوں بس آٹا گوننا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا کوئی بھی کام نہیں تھا ہاں ابو کے لیے مجھے دودھ گرم کرنا تھا دودھ گرم کر کے دینا تو ان کو وہ کرنا تھا اور اس کے علاوہ بس برطن جو رات کے ہوتے ہیں نا وہ خالی کرنے تھے جیسے کہ دودھ والے برطن کھانے والے برطن کھانے والے ہیر تو آج نہیں تھے بس دودھ والے برطن حالی کر کے اس کو واش کر کے تو میں فری تھی تو بس پھر آگئی تھی میں روم میں پھر عبد الرحیم چلے گئے تھے اور میں اور ابو زر آرام فرمارے تھے مطلب آرام فرمانے سے یہ ہے کہ بس رضائی میں بیٹھے ہوئے تھے اور مزے سے ٹی وی دیکھ رہے تھے اور یہاں پہ میں دودھ والا برطن حالی کر کے اس کو واش کر کے تو رکھ دوں گی پھر صبح جب دودھ والا آتا تو وہ دودھ لے لیتے ہیں ایسے ان کو بھی ٹینشن نہیں ہوتی اور مجھے تو بلکل ہی ٹینشن نہیں نہ ہوتی تو وہ اٹھ کے کوئی برطن نکال کے دینے کی وہ میں سامنے ہی رکھ دیتی ہوں تو وہ پھر لے لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ملائی جو ہے وہ دیسی خاتون کی طرح نکال لوں گی تاکہ ہم نے دیسی کی بھی تو کھانا ہوتا نا دیسی لوگیں ہم تو پھر ہم ملائی جمع کرتے ہیں اور پھر اس کا بعد میں دیسی کی نکال کے تو کھاتے ہیں تو بس پھر ہو گئی تھی رات یہاں پہ ایک بجے کا ٹائم تھا اور عبدالرحیم واپس آئے تھے بریانی لے آئے تھے میرے لیے شکر الحمدللہ پھر میں نے مزے مزے سے کھائی تھی تو آپ بھی آ جائیں کھا لیں اگر آپ کا دل کھا رہا ہے تو بس جی امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی نہیں بلکہ لمبی ہے تھوڑی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں بلکہ ضرور لائک کیا کریں اور کمنٹ کر دیں شیئر کرتے ملتے ہیں جی پھر نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا حیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں سپیشلی ابو ذر کو اوکے جی اللہ حافظ